اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج کا ہمارا ٹاپک ہے قیمتی اور انوکھے ٹوٹکے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دروازوں اور دیواروں پر پینسل کے نشانات دروازوں اور دیواروں پر پینسل کے نشان بہت زیادہ برے لگتے ہیں اور عام طور پر چھوٹے بچے دیواروں پر تصویریں اور نشانات ڈال دیتے ہیں انہیں صاف کرنے کے لیے ایک صاف کپڑے کو لے کے پانی میں بھگو لیں اور اس کو نچوڑ لیں اور پھر اس پر سہاگہ چھڑک کر دیواریں اور دروازیں صاف کریں دھبے مکمل طور پر صاف ہو جائیں گے پرانے پنکھے کی آواز کو کم کرنا پرانے پنکھے کی آواز بہت زیادہ بری لگتی ہے اور رات کو سونا مشکل ہو جاتا ہے آپ ہر دوسرے تیسرے دن پنکھے میں تیل ڈالیں اور پنکھے کے نیچے پرانی موٹی فائل اور پرانے اخبارات کی تہہ لگا دیں آواز آنی بند ہو جائے گی اور ہر ماہ پنکھے کی صفائی کروائیں تو پنکھے جلدی خراب نہیں ہوں گے تالے میں زنگ لگ جائے تو سرسوں کا تیل کپڑے پر لگا کے صاف کریں پھر مٹی کا تیل لگا کر کپڑے سے پوچھیں چابی پر بھی تھوڑا سا تیل لگائیں اور تالہ کھول کر سیدھا رکھیں تاکہ جو بھی پانی وغیرہ اس کے اندر چلا گیا ہو وہ نکل جائے مٹی کا تیل نہ ہو تو مشین کا تیل بھی لے سکتے ہیں تیل سے زنگ دوبارہ نہیں لگے گا اور تالے بھی ٹھیک رہیں گے دوستوں اکثر لوگوں کو سفر کے دوران الٹی اور متلی کی شکایت ہو جاتی ہے اس سے بچنے کے لیے سفر شروع کرنے سے پہلے ادرک کا ارک پی لیں یا پھر خوشک آلو بخارہ کھالیں یاد رکھیں اس موقع پر آپ کے پاس سوف کا ہونا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ سوف الٹی متلی والی کیفیت میں بہت کارگر ثابت ہوتی ہے کپڑوں کی بٹن جلدی ٹوٹ جاتے ہوں تو اب پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے اس کا حل بھی ہم ڈھونڈ کر لے آئے ہیں آپ کپڑوں میں بٹن ٹاکنے کے بعد دھاگے پر ایک کطرہ بے رنگ نیل پالش کا لگا دیں بٹن آسانی سے نہیں ٹوٹیں گے کیڑے مکوڑوں کو گھر سے بھگانا کیڑے مکوڑوں کو گھر سے بھگانا ہو تو جہاں پر یہ نظر آئیں اس جگہ پر ڈیزل کا اسپریے کر دیں دوبارہ کبھی نظر نہیں آئیں گے اگر آپ کے دانت میں درد ہو تو دو سے تین لونگ لے کر جس دانت میں درد ہو اس کے نیچے لونگ رکھ کر دبا لیں اور لواب بننے دیں کچھ دیر کے بعد لواب تھوک دیں درد جادو کی طرح غائب ہو جائے گا اگر جوتے کی پالش زیادہ چمک نہ دے تو اس میں تھوڑا سا تھنر ملا لیں جوتے چمک اٹھیں گے سانس کی بیماری دور کرنے کے لیے ادرک کی چائے پیئیں اس سے سینے کی جکڑن اور شدید نزلے میں بہت مفید مانا جاتا ہے تازہ دودھ کی بالائی ہونٹوں پر ملنے سے ہونٹوں کا قدرتی گلابی پن لوٹ آتا ہے اور ہونٹ نرم اور ملائم ہو جاتے ہیں اپنی پانی کی بوتل کو اپنے ساتھ رکھیں اور اس میں تھوڑی سی پودینے کی پتیاں ڈال دیں جو کہ تازہ ہو سارا دن اسی بوتل سے پانی پیئیں ایسا کرنے سے آپ کی اسکن اندر سے ہیلدی رہے گی اگر سالن میں مرچیں تیز ہو گئی ہوں تو سالن میں تھوڑا سا لیمونے چوڑ دیں مرچیں کم ہو جائیں گی پیاس کٹنے کے بعد ہاتھوں سے بو آتی ہے تو اس بو کو ختم کرنے کے لیے ہاتھوں پر اچھی طرح نمک ملیں اور پھر نیم گرم پانی سے دھولیں بو دور ہو جائے گی چہرے کے داگ دبے اور دانیں ختم کرنے کے لیے شہد، ہلدی اور ارقے گلاب کو مکس کر کے دانوں پر لگائیں دانیں ختم ہو جائیں گے اور آپ کے جلد، نرم اور ملائم اور صاف شفاف ہو جائے گی ہڈیوں اور جوڑوں کا درد اب نہیں ہوگا انجیر کا ایک دانہ غزائیت میں ایک انڈے کے برابر ہے یہ جوڑوں اور ہڈیوں کا درد دور کرنے کے لیے بہترین علاج ہے اسے صبح خالی پیٹ اچھی طرح چبا کر کھائیں کچھ ہی دہر میں آپ کو ہڈیوں اور جوڑوں کے درد میں فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا دماغی کمزوری دور کرنے کے لیے ایک چمچ روغنے بادام نیم گرم دودھ میں ملا کر صبح شام پیئیں دماغی اور جسمانی کمزوری اور جسم کی اندرونی خشکی کے لیے بہترین ہیں اس کے علاوہ یہ کمزوری اور چکر آنا جیسی بیماریوں کے لیے بھی بہت مفید ہے قہوے میں لیمونے چوڑ کر پینے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اگر جوتے کی پولش دادہ چمک نہ دے تو اس میں تھوڑا سا تھنر ملا لیں جوتے چمک اٹھیں گے سابون کی ٹکیوں کے ریپر پھینکے نہیں انہیں جوتوں کے ریک میں رکھ دیں جوتوں اور موزوں کی بھو سے گھر محفوظ رہے گا کچن یا باتھروم کے بیسن کو اچھی طرح چمکانے کے لیے اس کو پورا کا پورا ٹیشو پیپر سے ڈھک دیں اور اس پر چند قطرے پانی کے ڈال دیں اور ایک چمچہ بلیچنگ پورڈر چھڑک دیں آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد اسی ہی ٹیشو پیپر سے واش بیسن کو رگڑیں بیسن جگمگا اٹھے گا املی سے ہو اب مہندی کا رنگ خوب تیز املی سے مہندی کا رنگ تیز کرنے کے لیے املی کو بھگو دیں اس کا گودہ اور گھٹلیاں الگ کر دیں اب اس گودے کو مہندی میں شامل کریں اور حضبے ضرورت پانی ڈال کر دو گھنٹے کے لیے بھگو دیں پھر مہندی استعمال کریں ایسا خوبصورت اور تیز لال رنگ چڑھے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے کانٹا نکالنے کا طریقہ اگر جسم میں کہیں کانٹا چپ جائے اور نہ نکلتا ہو تو انڈے کی سفیدی میں تھوڑی سی پھٹکری ملا کے اس جگہ پر باندھیں تھوڑی دیر میں کانٹا باہر نکل آئے گا لیمو کے چھلکے سکھا لیں اور ان کو پیس لیں اس میں نمک ملا کر روزانہ اس سے دانت صاف کریں دانتوں کا میل کچیل دور ہو جائے گا اور دانت بلکل دودھ کی طرح سفید ہو جائیں گے اگر آپ تھوڑی سے کام کاچ سے ہی تھک جاتے ہیں تو منقع یا کشمش کا استعمال کریں تھکاوٹ دور ہو جائے گی زبان پر چند قطرے زیتون کے تیل ٹپکانے کے فائدے زبان پر چند قطرے زیتون کے تیل ٹپکانے کے بے انتہا فائدے ہیں سب سے پہلے کھانے کے بعد اپنے دانت اچھی طرح صاف کریں اور رات میں سوتے وقت خلال یا مسواک کر کے سویں اس کے بعد آپ زیتون کے تیل کے چند قطرے زبان پر ٹپکائیں اور اس کو پوری زبان پر اچھی طرح سے پھیلا لیں اور دانتوں پر بھی مل لیں اس کے بعد نہ کچھ کھائیں نہ پیئیں بلکہ سو جائیں سائنس کی آخری ترقی بھی اس بات کو مان گئی ہے کہ جس زیتون کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے وہ آج دنیا کا بہترین انٹی بائیوٹک اور انٹی سیپٹک ہے یعنی اس سے جرسیم کا خاتمہ ہوتا ہے اور اس سے بڑا کوئی جرسیم کچھ لوشن اور کوئی نہیں ہو سکتا اونی کپڑے دھوتے وقت ایک چائے کا چمچ گلیسرین ڈال کر دھویں اس سے کپڑے سکڑیں گے نہیں اور اپنی گھٹن کو برقرار رکھیں گے اکثر چاوہ لیا دالوں میں کیڑہ لگ جاتا ہے اگر اس میں تیز پات کے پتے ڈال دیے جائیں تو اناج کیڑہ لگنے سے محفوظ رہے گا تو دوستوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کر کے سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ